شروع کرتا ہوں اس پاک پروردگار کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رہن کرنے والا ہے السلام علیکم دوستو میرا نام ہے زیشان علی آپ دیکھ رہے ہیں قصے اور کہانیاں ایک بار ایک مینڈک نے اعلان کیا کہ وہ درخت کی چوٹی پر چڑھنا چاہتا ہے سارے مینڈک شور مچانے لگے کہ یہ پاگل ہو گیا ہے ایسا ہو ہی نہیں سکتا کئی دن لگے لیکن وہ مینڈک جو جد و جہد میں لگا رہا اور اس کی باقی قوم بس یہی چیخنے میں لگی رہی کہ نہیں کر پائے گا لیکن کچھ دن لگے آخر کار وہ درخت کی اونچائی پہ پہنچ گیا ایسا پتا ہے کیوں ہوا کیونکہ وہ مینڈک بہرا تھا اور اسے یہی لگ رہا تھا کہ اس کی ساری قوم اس کی حمد بڑا رہی ہے جد و جہد بھی تب ہی کارگر ثابت ہوئی جب آپ لوگوں کی منفی باتوں کو بھی مصفت سوچ کر آگے بڑھیں تو آپ کے بعد وہی لوگ بل بلانے پر مجبور ہو جائیں گے جیسے کہ مینڈک تب سے لے کر اب تک اسی بات کو سوچ کر بلا وجہ ٹر ٹرہ رہے ہیں چاہے وقت کیسہ بھی ہو چاہے آپ کیسہ بھی کام کر رہے ہو اگر کبھی حمد نہیں ہارنی اور آپ کو اپنا کام انجام دے کر لوگوں کی باتوں کا موت اور جواب دینا ہے دوستو اس کہانی سے مجھے تو بہت فائدہ پہچا ہے اب آپ کی باری ہے انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے نیکس ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ